اسلام علیکم آئیوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے جناب آج ہم ایک ایسی کریم بنانے لگے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے سارے پرابلمز کو سولف کر دے گی صرف آپ کی سکن کو برائٹ نہیں کرے گی گلو نہیں کرے گی بلکہ ہر چیز کا یہ سولوشن آپ کو پروائیڈ کرے گی انٹی ایجنگ ہے رنکلز کو ریموو کرتی ہے فائن لائنز کو ریموو کرتی ہے جو آپ کی بیکی آئیز ہو جاتی ہیں ان کو ریموو کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے تو یہ آج ہم نے ایک آل ان ون کریم بنا لی ہے جو کہ ہماری سکن کے سب پرابلمز کو بہت اچھ سے سولف کر دے گی اور ہماری سکن بہت اچھ سے گلوئنگ ہو جائے گی برائٹ ہو جائے گی فیئر ہو جائے گی اور ینگر لوکنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے جناب تو آج ہم یہ کریم بنائیں گے بہت سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ بن جاتی ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے کوئی بھی اس میں کیمیکل کیپسول کچھ بھی ہم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے ٹوٹلی نیچرل انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اور بہت اچھ سے کریم بنا کر تیار کر لیں گے اگر آپ اسکرین کو سیون ڈیز تک ریگولر یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت اچھے سے ریزرٹ ملیں گے آپ کو ایک کلیر ڈیفرنس نظر آئے گا اپنی سکن کے اوپر اور آپ کی سکن جو ہے بہت اچھے سے گلوئ کرنے لگ جائے گی آپ کی سکن برائٹن ہو جائے گی تو چلی آئے ریمڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ ہے چاہیے آلو آلو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ساف سترہ سا آلو لے لیں اور اس کو بوائل کر لیں آپ چاہیں تو چھلکہ اتار کر بوائل کر لیں یا پھر آپ بوائل کرنے کے بعد چھلکہ اتار لیں گے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے جناب تو آپ ایک نارمل سے سائز کا پیارا سا آلو لے لیں اور اس کو آپ بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد آپ اس کا چھلکہ اتار دیں اچھی طرح سے نیٹ اینڈ کلین کر لیں اس کو ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس آلو کو میش کرنا ہے میش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہیں ٹھیک ہے کوئی بھی گھٹھلی نہ رہے اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ گریٹ کر لیتے ہیں گریٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ اچھی طرح سے جو ہے یہ سارا ہمیں جو اس کا میش ہوا ہوا مل جائے گا کیونکہ اگر ہم اس کو دوسری طرح سپون سے میش کریں گے تو یہ اس کے اندر لمس پاکی رہ جائیں گے ٹھیک ہے جناب تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو گریٹ کر لیں سارے پٹیٹو کو آپ اچھی طرح سے گریٹ کرنے کے بعد ایک ساف ستھر سے باؤل میں انٹر کر لیں اور اس کے اندر اب آپ نے بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی درہاں کے لمس نہ ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے روز وارٹر یعنی کہ ارکے غلاب ٹھیک ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون جتنا ہم اس کے اندر روز وارٹر ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ جو تھوڑا سا کریمی فارم میں آ جائے ٹھیک ہے جی ایک سپون جتنا ہی ہم اس کے اندر روز وارٹر ایڈ کریں گے روز وارٹر ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا سا گلو پروائیڈ کرتا ہے ہماری سکن کے اور ڈسٹ ریموف کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے روز وارٹر ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے روز وارٹر ڈال کے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ روز وارٹر اس کے اندر ڈالیں گے تو جو پٹیٹو ہے آپ کا وہ اور بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ کریمی سا بن جائے گا اور جو اس کے سارے لمس ہیں وہ بھی نکل جائیں گے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے بیسن بیسن آپ کو بتا ہے اس کے اندر انٹی ایڈنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں پیمپلز کو بہت اچھے سے ریموو کرتا ہے ہماری سکن کے اوپر سے ٹین کو بہت اچھے سے ریموو کرتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہماری سکن کے اوپر جو آئل آرہا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے جتنے بھی ڈاک آرمز ہو جاتے ہیں یا نیک ہو جاتی ہے اس کو یہ بہت اچھے سے لائٹن کرتا ہے بہت اچھا باڈی سکرب ہے ایک طرح سے بیسن تو بیسن ہم اس کے اندر تقریباً ایک سی ڈیٹھ سپون جتنا ہی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اب بیسن ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا پھر سے گاڑا ہو گیا ٹھیک ہے اب اچھی طرح سے آپ نے بیسن کو بھی اس کے اندر مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کو آپ نے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کرتے جانا ہے اب جناب ہم اس کے اندر جو تیسری چیز ایڈ کریں گے وہ ہے ملائی ٹھیک ہے دودھ کے اوپر جو بھلائی آ جاتی ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کریم ملتی ہے نا وہ بھی آپ اس کے اندر ایک سپون ایڈ کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ گھر کی دودھ کی بھلائی لے لیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھی ہے اس کے ریزلٹس بہت اچھی آتے ہیں سکن کو برائٹن کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے یہ ٹھیک ہے اس کو آپ لے لیں اور اب ہم اس کو تھوڑا سا پیسٹ بنانے کے لیے تھوڑا سا کریمی بنانے کے لیے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ایڈ کرتے جائیں گے آپ نے زیادہ ملک ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا یہ بہت فلوئی ہو جائے گا بہت لیکوڈ سا ہو جائے گا اور یہ پھر ہماری سکن کے اوپر سٹین نہیں کرے گا تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا ملک ایڈ کرتے جانا ہے جب تک یہ ایک کریمی سا فارم نہ بن جائے مکس آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آپ کو پتا ہے کہ جناب جو ہم نے اس کے اندر آلو شامل کیا ہے یہ ہماری سکن کے اوپر جو سن ڈیمیج ہو جاتا ہے اس سے ہمیں بہت ریلیف پروائیڈ کرتا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بہت سمپل ہے آپ نے سمپل ہی اس کو اپنے فیس کے اوپر نیک کے اوپر جہاں بھی آپ چاہیں آپ اس کو اپلائی کرنے ایک تھک سا آپ نے دیکھیں پیسٹ بنا رہی ہے بہت زیادہ فلوئی نہیں بنانا آپ نے ایک تھک سا اس کا پیسٹ بنا کے اس کو اپنے فیس کے اوپر لگا لینا ہے بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ اس کو اوورنائٹ چھوڑنے ہیں تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ اس کو اوورنائٹ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ ٹونٹی تو تھرٹی منٹس اس کو لگا رہنے دیں اپنے فیس کے اوپر اور اس کے بعد آپ واش کر لیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں تو پھر بھی آپ کو اس کے بہت اچھے سے ریزلٹس بل جائیں گے یہ بہت اچھے سے آپ کی سکن کو ریلیف پروائیڈ کرے گا بہت اچھے سے سکن ٹون آپ کی بہت اچھی کر دے گا اس کے اندر کیونکہ آلو ہم نے شامل کیا آلو کے اندر اتنے اچھے پروٹینز ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے لئے بہت بینیفٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکنی کو یہ ریڈیوز کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اور ہماری سکن کو بہت زیادہ گلوئنگ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری سن ڈیمیج کی برس سے سکن جو ہے ہماری خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں کوریج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں جو گلز یا جو بچیاں سکول میں جاتی ہیں تو اتنی زیادہ آج کل گرمی ہے سن ریز بہت زیادہ افیکٹیو ہیں تو یہ بہت اچھے سے ہماری سکن کو ریلیف پروائیڈ کرے گا تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اللہ حافظ